ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل خمار کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناصر سوچتا ہے کہ میرے زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے اور اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا اس لئے بہتر یہی ہے کہ مرنے سے پہلے اب میں فائز کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں اور پھر ناصر کہکشا بیگم کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو میرے گناہوں کی سزا مل گئی ہے اور اب میں فائز کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا یہ سن کر کہکشا بیگم بہت پریشان ہوتی ہے اور ناصر کو کہتی ہے کہ تمہارے علاش پر جو بھی خرچہ ہوگا وہ میں دوں گی لیکن تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے دوسری طرف لائبہ بھی کہکشا بیگم کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے اور وہ وقاس کی محبت میں ایک دفعہ پھر سے یقین کرنے لگی ہے کہ وقاس اس کی خاطر اپنا سب کو چھوڑ چکا ہے کہکشا بیگم کی اکڑ اور عزت تو جب ٹکانے آئے گی جب لائبہ کے ساتھ شاید اس سے بھی زیادہ کچھ برا ہوگا دوسری طرف حریم کا بھائی روفی حریم کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کب تک فائز کے الزمات سنتی رہوگی تم فائز کو موت اور جواب کیوں نہیں دیتی اور اگر تم فائز کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو فائز سے طلاق لو اور مدسر سے شادی کر لو کیونکہ تمہاری وجہ سے والد بہت پریشان رہتے ہیں جسے سن کر حریم سوچنے کا کچھ وقت مانگتی ہے اور ادھر مدسر حسن کی والدہ مدسر حسن کو اپنے پاس بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے مدسر حسن کی والدہ مدسر حسن سے کہتی ہے کہ میں حریم کے والد سے مل کر تمہاری اور حریم کے رشتے کی بات کرنا چاہتی ہوں میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتی میں بھی تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں میں ہمیشہ سے تمہارے لئے حریم جیسی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتی تھی لیکن میں اب جو بھی کروں گی تم سے پوچھ کر کروں گی پہلے بھی میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادی کر دی کیا تمہیں بھی حریم پسند ہے میں چاہتی ہوں کہ مجھے بھی تمہاری مرضی کا پتہ چل جائے تاکہ میں حریم کے والد سے تمہاری رشتہ کی بات کر سکوں اور اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی تب متصر حسن اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ حریم بہت اچھی لڑکی ہے حریم کا ساتھ کسی بھی انسان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہو سکتا لیکن میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں اور اس کی بے انتہا قدر کرتا ہوں میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ کی اس رشتے کی وجہ سے وہ عزت اور قدر کھو دوں اگلے دن جب حریم آفیس چاہتی ہے تو متصر حسن حریم سے کہتے ہیں کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں بات کیوں کہ کچھ پرسنل ہے اس لیے آفیس میں نہیں کر سکتا بیسی بھی لنچ ٹائم ہو گیا ہے تو آفیس سے باہر جا کر لنچ کرتے ہیں اور اس طرح لنچ بھی ہو جائے گا اور بات بھی ہو جائے گی اور جب حریم اور مدصر ریسٹورنٹ میں لنچ کرنے جاتے ہیں اور مدصر حریم سے کہتا ہے کہ آج نہیں تو کل تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا انسان اکیلے اپنے زندگی نہیں گزار سکتا اور زندگی میں ایک باعتماد انسان کا ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے مدصر اور حریم جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو فائز بھی وہیں پہنچ جاتا ہے وہ مدصر اور حریم کو ایک ساتھ دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے فائز مدصر کی بات سن لیتا ہے اور کہتا ہے میں دخل اندازے کی معذرت چاہتا ہوں وقت انسان کو کئی چہروں کی اصلیت دکھا دیتا ہے اور مجھے آپ سے بہت بڑی ہمدردی ہے مجھے ہر اس شخص سے ہمدردی ہے جو حریم کے خوبصورتی کے جال میں پھنس چکا ہے فائز کی یہ باتیں سننے کے بعد مدصر حسن کو بہت شدید غصہ آتا ہے اور وہ فائز سے کہتا ہے کہ مجھے تو اس بات کا سب سے زیادہ افسوس ہے کہ حریم جیسی سمجھدار اور خوبصورت لڑکی تمہاری ہمزفر بنی لیکن تم نے اس کی بالکل بھی قدر نہیں کی بلکہ تم نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تم چھوٹے دل چھوٹی ذہن اور چھوٹی سوچ کے مالک ہو اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ تم ایک بہت کمزور انسان ہو تمہاری آنکھوں پر اور تمہاری عقل پر جھوٹ کا پردہ پڑ چکا ہے اس لیے تمہیں سچائی نظر نہیں آتی مدصر حسن فائز کو باتیں سنانے کے بعد حریم کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور فائز یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ حریم کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں